سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ صلات و السلام علی رسول سوال ہے کہ روزیں باقی رہ گئے اور وہ دنیا سے چل بسا سائل کہتا ہے کہ میرا لڑکا جس کی عمر بیس سال تھی یعنی وہ بالک تھا بیس سال یہ بلوغت کی عمر ہے تو وہ وفات پا گیا اس نے دھائی سال تک بماری میں گزارے رمضان کے روزیں نہیں رکھے اب میں ان دو مہینوں کے چھوڑے ہوئے روزوں کہ سلسلے میں کیا کروں کیا روزے رکھوں یا اس کی طرف سے کفارہ ادا کروں جواب اس کا یہ ہے ذرا غور سے سننا اگر کوئی شخص مریض ہو اگر کوئی شخص مریض ہو اور حالت مرض میں ہی اس کا انتقال ہو جائے اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے تو وہ معذور ہے یعنی یہ اس کی طرف سے معذوری شمار ہوگی اس کے روزے کی قضاء آپ پر یعنی اس کے وارثوں پر نہیں کیونکہ اللہ رب العزہ فرماتے اپنے مقدس کتاب میں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا أَوْ أَلَىٰ سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لیں چونکہ آپ کے لڑکے کو اپنی بیماری سے شفا نہیں مل سکی اگر اس کو شفا مل جاتی تو ان میں وہ قضاء نہ دیتا تو آپ روزے رکھ دیں اس لیے اس پر کوئی قضاء نہیں کوئی کفارہ نہیں اور اس کے بعد آپ کے لیے اس کی طرف سے روزے رکھنے ضروری نہیں جائز نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ